اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ماہم زاہد ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر شہر قائد میں ہونے والی عبری رحمت کا انتظار ہے ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو ڈر ہے کہ سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی بھر جائے گا کیا کراچی کی انتظامیاں اور کے الیکٹرک تیار ہیں سندھ سرکار کو نالوں کی صفائی کا خیال بھی دیر سے آیا ایک ارب روپے کے فنڈ سونے کے باوجود نالوں کی صفائی مکمل نہیں کی جا سکی تاریخ کو پھر زیادہ مارڈریٹ اور کسی کسی جگہ میں ہیوی بارش کا امکان ہے کراچی پر حکمرانی کرنے والوں تیاری کر لو موسم کا حال بتانے والوں نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ زیادہ بارش ہوگی اور زیادہ پانی آئے گا محمود آباد نالے کی طرح شہر بھر کے نالے کچرے سے بھرے پڑے ہیں 38 برساتی نالوں کی صفائی کے لیے ایک ارب روپے رکھے گئے مگر نالے صاف کرنے میں 45 دن لگیں گے جبکہ بارش سر پر کھڑی ہے دوسری جانب سیول ایوییشن نے پہلے ہی اقدامات کر لیے الٹ جاری کیا ہے کہ تیز ہواوں اور بارش کے پیشن ازر رنوے پر چھوٹے تیارے سلپ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اسی لیے چھوٹے تیاروں اور ہیلیکاپٹرز کے ساتھ اضافی وزن لگایا جائے ائرپورٹ مینجر نے کہا کہ کچھ تیاروں کو ہواوں کی شدت سے بچانے کے لیے ہینگر منتقل کیا جائے اور کراچے میں برساتی نالوں کی صفائی کا دعویٰ تو کر دیا گیا مگر حقیقت کیا ہے شہری کہتے ہیں بارش سر پر ہے لیکن اب تک نالوں کی صفائی نہیں کی گئی ایسا حال ہوگا کہ اگر یہ پانی اوپر آیا نا تو یہ سملہ پورا علاقہ جو نا دوپ جائے گا یہ سر جب گھٹر کے پانی کی نکلنے کی جگہ نہیں تو بارش کا پانی کہاں سے نکل گا ہمارے گھروں میں ہی جائے گا تھک گئے ہم لوگ ان کو بلا بلا کے کوئی بھی نہیں آتا یہ پانچ سال ہوگا اسی طرح کیشڑی ہے یہ جن کو ووٹ دیا وہ تو کم سے کم آ کے دیکھیں کہ پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے لوگ بچے یہاں پر کیشڑ کے اندر گردیں رات دن جو ہے ہم لوگ اسی میں مبتلا ہے کرونا سے زیادہ سخت تو یہ بیماری ہے جس سے ہم بہت بیزار ہیں تو شہریوں کا کیا کہنا ہے آپ نے سنا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں خوشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت نیو کراچی میں ہیں خوشید عالم بتائیے گا کیا صورتحال ہے نیو کراچی میں اور یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے حکومت سن کو گزشتہ چار روز پہلے یہ خیال آیا تھا کہ شہر کے برساتی نالوں کو صاف کیا جائے تاکہ مونسون میں وہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کر سکیں لیکن برساتی نالے اب تک صاف ہوتے ہوئے سوائے محمود آباد نالے کے ایک حصے کے اب تک کہیں نظر نہیں آیا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بہت چھوٹے برساتی نالے جو ڈی ایم سیز کے یا دیگر اور اداروں کے کنٹرول میں آتے ہیں وہ کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں میرے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیو کراچی فائیو ڈی اور فائیو جے کے درمیان کے علاقہ برساتی نالے اس حد تک بھر چکے ہیں کہ وہ گندہ پانی سڑکوں پر آ چکا اور گزشتہ کئی سال سے یہاں کے شہری اس حضاب کو بھگتنے پر مجبور ہیں ان کا یہ کہنے کہ جن کو ووٹ دیا تھا وہ بھی اب ان کی خیریت معلوم کر رہے ہیں اس گند کو صاف کر رہے ہیں نہیں آتے گزشتہ سال بھی بارشوں میں یہاں پر تین فٹ پانی جمع ہو گیا تھا جس کی نکاسی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی رہی اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پلینڈ علاقہ ہے آبادی کا وہ علاقہ ہے جو نقشے کے لحاظ سے منظور شدہ ہے جہاں پر ریگولر سب چیزیں موجود ہیں لیکن یہاں گندگی کی صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ علاقہ مکرین اب اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اگر بارشیں ہوئیں تو ان کے گھروں میں پانی اب مزید دو فٹ اور اوپر جائے گا کیا صورتحال ہوگی اس کا خود انہیں بھی اندازہ نہیں کیونکہ برساتی نالے صاف نہیں ہوئے اور نیو کراچی میں جو پانچ نمبر کی جو مرکیز سڑک ہے سندھی ہوتل تک اللہ والی تک اس پر بھی گندہ پانی دوروں سے کھڑا تھا اس کی واحد وجہ بھی یہی ہے کچھ برساتی نالے تھے اس پر بائیس سال پہلے دکانیں ایلوٹ کر دی گئی جس کے وجہ سے ان نالوں کی بردہ صفائی نہیں ہو پاتی اور یہ مسئلہ پورے علاقے کے لیے ایک درد اصر بنا ہوتا ہے بہت شکریہ خوشی دالم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہرنائی میں توفانی بارش کے بعد ننی دالوں میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے تو ریل آنے سے حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے جس کے باعث اکثر مکین گھروں میں پھس گئے ہیں جنرل ایویس فورس نے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے سیلابی پانی نے محلہ میانی آباد اختراباد جلال آباد سمیت دیگر علاقوں کو نقصان پہنچا ہے ڈپٹی کمیشنر نے چند روز قبل ہی تمام محکموں کو الرٹ بھی جاری کیا تھا تو آپ کو بتا چلیں توفانی بارش سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے تو ریلہ آنے سے حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مقینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے اور آپ کو ساتھی ساتھی یہ بھی بتا چلیں کہ حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا ہے لیویس نے فسے مقینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا ہرنائی میں توفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب آگیا ریلانے سے حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا جس کے باعث اکثر مقین گھروں میں فس گئے جنہیں لیویس فورس نے محفوظ مقام پر منتقل کیا سیلابی پانی نے محلہ میانی آباد اختراباد جلال آباد سمیت دیگر علاقوں کو نقصان پہنچایا ڈیپٹی کمیشنر نے چند روز قبل ہی اٹھالیس گھنٹوں سے وقفے وقفے سے بارش جاری ہے جس کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سماکی نمائندے آسم خان سے جی آسم بتائیے گا کوئی حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے آجیب الکب لویسام کے مختلف ازلاع میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں سے وقفے وقفے سے جاری ہے گزشتہ رات ہرنائی کے مختلف علاقوں میں سلابی پانی داخل ہو گیا تھا جس کے وجہ سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر رسکو عمل اس وقت جاری ہے اب الویسام کے دیگر کئی ازلاع میں بھی اس وقت بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری جن میں چوبیس سو اٹھالیس دران مارش پانی بارش سلسلہ درانی کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ کو اداعیات جاری کر دی گئے ہیں الٹ کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سوالے سے انتظامات مکمل پر لیے جائیں تکام جو زشتہ رات ہرنائی میں سلابی ریلہ آئے اس سے کافی نفتانات ہوئے ہیں گروں کو اور کئی افراد سے متاثر ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے لیویز اور دیگر اس حوالے سے الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اقدامات بھی کیا جارے ہیں بہت شکریہ آسیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پندی بھٹیا میں گزشتہ رات ہونے والی توفانی بارش سے متعدد چھتیں اور دیواریں گر گئی حادثات میں آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں الیس کی عملے کے مطابق محلہ فاضل پر رم دیوار دو نوجوان پر گر گئی اور گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا لاہور روڈ پر تیز ہوا چلنے سے درخت راہ گیروں پر جا گیرا جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے جبکہ دیگر حادثات میں بھی دو نوجوان زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا اور سلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے منڈی بہاودین میں دریا چناب کے مقام پر مشکنگی گئی ریسکیو محکمہ سہت لائف سٹاک اور دیگر اداروں نے حصہ لیا دیوان آدل اس پر ریپورٹ کریں گے ممکنہ سلابی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے منڈی بہاودین میں دریا چناب پر فلڈ موک ایکسسائز کی گئی سیویل ڈیفینس محکمہ سہت لائف سٹاک اور ٹائگر فورس کے جوانوں نے حصہ لیا انچارج ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کا کہنا ہے مونسون سیزن کے دوران زیادہ بارشوں کی توقع ہے مشکوں کے دوران ریسکیو اہلکاروں نے دریا میں ڈوپنے والوں کو بچانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا اب اسلاب کی جو نویت بنی تھے یہ گاؤں ہیں جس میں کافی لوگ پھنسے ہوئے تھے اور ابھی بیس سے پچیس لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے سون ایس پیسیبل جتنے لوگ ہم جتنی جلدی ہو سکے ریسکیو کر سکے ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت مشکوں سے ریسکیو اہلکاروں کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے دیوانہ دل ساما منڈی باہدین اور رخ کرنگے لاہور کا جہاں مونسون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گزشتہ رات ہلکی بارش کے بعد بادلوں اور سرج کی آنکھ مچولی آج بھی جاری ہے بارش کب تک شروع ہونے کا امکان ہے بتا رہے ہیں ساما کی نمائد محمد علی جرد جی گزشتہ ہفتے کے دوران گرمی کے شدید لہر کے بعد جو گزشتہ رات تیز آندھی کے ساتھ مسلہ دار بارش ہوئی لاہور میں وقت کے ساتھ مختلف مقامات پر تو اس سے موسم انتہائی خوشگوار اور خوبصورت ہو گیا اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو بادل اور سورج کے مابان جو آنکھ مچولی کا سلسہ ہے وہ جاری ہے تھنڈی تھنڈی ہواین چال رہی ہیں لوگ خوب لطف اٹھا رہے ہیں کیونکہ کافی حبس اور گرمی تھی گزشتہ ہفتے لیکن رات کی بارش نے موسم کے انتہائی سوہانہ کر دیا اگرچہ دیکھا جائے تو چھٹی کا دین ہے لوگ اسے سنڈے کو فنڈے کے طور پر بھی منان رہے ہیں اگرچہ لاغ ڈاؤن کی وجہ سے پارکوں میں وہ راش نہیں ہے لیکن لوگ گھر پر اس کو بھرپور انجوئے کر رہے ہیں مختلف پکوان بنا کر موسم کا مزہ دوبالہ کر رہے ہیں مکمہ موسیات یہی کہنے کہ بارش کا جو سلسلہ اندہ ہفتے تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور لوگ امید ہے کہ گرمی سے بچے رہیں گے اور موسم خوشگوار جو ہوگا اس کے مزے اٹھائیں گے بہت شکریہ محمد علی جڑ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک جانب موسم تو خوشگوار ہو گیا لیکن لوڈ شیڈنگ کا عذاب ابھی بھی سر پر ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سارا سارا دن بجلی غائب رہتی ہے شہری کہتے ہیں بجلی کا بل ہزارا روپے کا بھیجا جاتا ہے لیکن بجلی صرف منٹو کے لیے آتی ہے ادارے کے سی او نے تو منٹیننس میں تاخیر کا ملبا بھی کرونا پر ڈال دیا ہے دعویٰ کیا کہ شہر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کراچی والے صبح کا پتہ نہ رات کی کچھ خبر شدید گرمی میں کے الیکٹرکی کئی کئی گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ سے کراچی والے بل بلا اٹھے کہتے ہیں بجلی صرف منٹو کے لیے آتی ہے لیکن بل ہزاروں روپے کے بھیج جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے ایلانیہ اور غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا گھروں میں مائے بہنے اور بچے شدید عزیت میں ہیں تین تین گھنٹے صبح ہی فجر کی اعظان ہو رہی ہے لائٹ غیب نماز پسینوں میں نہ رہے ہیں نمازیں پڑھیں اتنا پیزہ نہیں کہاں سے کمائیں کہاں سے کھائیں آپ بتائیں اور سب پریشان ہو رہا ہے کسی کو لہ رہا ہے کسی کو بلیٹ پیشر ہو رہا ہے بیماری میں گرمی میں مر رہے ہیں گرمی دانے نکل لیں پریشانی اتنا برا حال ہے اُدھر سی ای او ایلیکٹرک نے تو طویل لوڈ شیڈنگ پر عجیب منتق پیش کی کہا کہ ہر فالڈ کو لوڈ شیڈنگ نہیں کہہ سکتے بروقت منٹیننس نہ ہونے کی وجہ بھی کرونا وائرس کو قرار دیا دیکھیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے یہ ساری منٹیننس جو ہے یہ میں اور جوم میں جاہی چاہیئے تھی لیکن جس وقت یہ لوگ ڈاؤن پیلت تھا جو ایک جانب بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہے تو دوسری جانب اوور بلنگ نے رہی سہی قصر پوری کر دی کراچی والے ایک جانب کے الیکٹرک کو بددعائیں دے رہے ہیں تو ساتھ ہی حکومت سے بھی سخت ناراض ہیں لائن زیریا کی خاتون نے کمرے کے سامنے دل کی بھڑاس نکالی آپ کو بھی سناتے ہیں کرونا ہماری گورنمنٹ لے کے آرہی ہے گورنمنٹ لے کے آرہی ہے کرونا پہلے دو جب تین مہینے تو گورنمنٹ نے اپنے خزانے بھل لی ہے غریبوں کا امداد نہیں دی اب بجلی سے تلپا رہے ہیں لوگ کیا کریں کہ ساری ساری رات لائٹ جا رہی ہے بجلی کے بل آرے پندرہ ہزار کے بیس ہزار کے یہ کانسے دیں گے دکیتی مارے کے چوری کریں گے بجلی کے آرہی ہے شکریہ سب سے بڑے دکیت تو یہی ہیں کیسی والے بی دار سے پوچھو ان کی بدوائی ان کی بچوں کی جناس پاڈال جاتے کرونا ہوگیا اور گرمی سے مرے وے کرونا نہیں ہوو گرمی سے مرے وے دکانی ہی نہیں کھول لے دہ رہے ہیں گرمی پر کیا مریں گے نیوہ وہ پچھوں کا لے کے بھار بیٹے ہیں گرمی کی انتر چوتو چوتو پندر پندر کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹوں تک جا پہنچا ہے شہری کہتے ہیں طویل لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن گئی ہے حکومت بھی کے الیکٹرک کے سامنے بے بس ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ سے کون چھٹکارت دلوائے گا مزید جانتے ہیں سلمان احمد سے جو اس وقت سفورہ سکیم 33 میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا سلمان کیا صورتحال ہے مہم کراچی کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں پر دس سے بارہ گھنٹے کی کہیں پر آٹھ گھنٹے کی کہیں پر چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہی ہو میں اس وقت اسکیم 33 میں سفورہ گوڑ کے علاقے میں موجود ہوں اسکیم 33 کا بہت برا حال ہے دس سے بارہ گھنٹے کی یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے میں اسی لیے کہ گھر کے اندر کیا حال ہوتا ہے فیملیز کا خواتین کا بچوں کا وہ دکھانے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں اسکیم 33 میں سفورہ گوڑ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمن محمد عاطب آپ کو دکھائیں گے کہ فیملیز کس طرح گرمی سے بے حال ہیں اور یہاں پر جو وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں کئی گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی یہاں پر اس گھر کے رہائشی عمران صاحب موجود ہوں ہم بات کریں گے کس قدر عذیت ہے کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے لوڈ شیڈنگ بارہ چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں بل اتنے زیادہ زیادہ دے رہے ہیں پہلے جو بل آتے تھے اس میں مطبع یہ تھا کہ جب مثال کے دس ہزار کا بل تھا اس وقت پندرہ گھنٹے کی لائٹ نہیں اس کے باب بیس بیس ہزار کے بل بھیج رہے ہیں اٹھارہ ہزار کا بل بھیج رہے ہیں میٹرہ ان کے ڈائریک چل رہے ہیں کوئی معاملات سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا تباہی مچائی ہوئی ہے بندہ کہاں جائے دن بر آفیس میں تھکھار کے گھر آتا ہے تو گھر پر لائٹ نہیں ہوتی نہ آرام ہے رات کو رات کو دو بجے جاتی ہے لائٹ کبھی تین بجے جاتی ہے دیکھئے ماہم صرف کراچی صرف کس کم تیتی سے نہیں بلکہ ہر علاقے کا تقریباً یہ حال ہے یہ پنکھا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ گرمی بھگانے کی کوئیش کی جاری ہوتی ہے اور یا پھر جو ہے وہ عذیت میں خواتین کچن میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور کراچی کے مختلف علاقے شہریں عذیت میں دو چار ہیں اور ہر علاقے کی یہی صورتحال ہے بہت شکریہ سلمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں کیلیکٹری کے مرکزی دفتر کے باہر فردوست شمیم نکبی کے ہمراہ پی ٹی آئی کے دیگر راہنمار شہر میں طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج ہم اس ستیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ انتظامیہ پورے عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگری کر کے ایک متفقہ پلائن جس سے ہمیں پتا چلے کہ حقائق کیا ہیں اور کب اس شہر کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو بجلی موجود ہے جب میں نے وفا کی وزیر عمر ایوب صاحب سے کہا کہ اس وقت مجھے پتا ہے اس سے کہ میرا تعلق بھی پاور سیکٹر سے رہا ہے کہ ہم پاکستان کے دوسرے حصوں سے بجلی جو ہے وہ کراچی کو دے سکتے ہیں تو کراچی کو آپ بجلی کیوں نہیں دے رہے ہیں میں نے کہا ان کے پاس لینے کی شکت نہیں ہے انہیں نے وہ مورڈنائزیشن نہیں کی وہ ایکوپمنٹ نہیں لگایا جس سے وہ نیچنل گریڈ سے بجلی لے سکیں اس تعداد میں ان کی تعداد محدود ہے چھے سو میگا وارٹ چھے سو میگا وارٹ سے یہ بجلی زیادہ نہیں لے سکتے نیچنل گریڈ سے پیداوار ان کی جو ہے وہ یہ بتاتے نہیں ہیں سہی اسے کہ ان کے پلانس کی کیا سیچویشن ہے ہمارے لحاظ سے ان کے پاس آٹھ سو میگا وارٹ اٹھائیس سو میگا وارٹ کی پیداوار کیپیسٹی ہے اور گرمیوں کے سیزن میں کوئی ان کا پلانس جو ہے وہ منٹیننس پہ نہیں جاتا ساری منٹیننس سردی پہ ہوتی ہے اٹھائیس سو وہ اور چھے سو جو یہ نیچنل گریڈ سے لے سکتے ہیں چوتیس سو میگا وارٹ سے اگر زیادہ بجلی کی ڈیمینڈ ہو تو لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے ورنہ نہیں ہونی چاہیے کراچکی کے شہری ان کے اس روئیے سے تنگ آ چکے ہیں اور صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو بات تب بھی کچھ برداشت کرتے ہیں بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نے دے دبا کے جو ہے وہ آور بلنگ کی بھی ہے لوگ بل لے کے جاتے ہیں بل کو کاٹ کے سعی کرتے ہیں اگلے بینہ انہیں پھر وہ ہی آیا ہوتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر مسائل چل رہے ہیں یہ کمپنی کے معاملات درست نہیں ہیں کراچی کے لوگ ان کے اس روئیے سے تنگ آ چکے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کراچی کے بجلی کے نظام کے لیے کوئی اور رہیں سوچ نہیں ہیں اور آج میں اس وقت وفاق سے خاص طور پر وزیر سے عمر ایوب صاحب سے شہداد قاسم صاحب سے جو ایسے پی ایم ہیں کہ یہ منوپلی سیچویشن کراچی کے اوپر کئی الیکٹرک کی ختم کی جائے اس شہر کے اندر دو آزار تئیس سے پہلے پہلے ٹینڈر کر کے ایک اور کمپنی کو بھی ڈسٹیبیوشن کا رائٹ دیا جائے کہ کئی الیکٹرک کو ساتھ مقابلہ کوئی کر سکے اور کئی الیکٹرک کو بھی تین حصوں میں بات دیا جائے ایک جو جینریشن کرتا ہو دوسرا جو ٹرانسویشن کرتا ہو اور تیسرا جو ڈسٹیبیوشن کرتا ہو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کمپنی کراچی کی خدمت نہیں کرے گی تو ہم آج جبکہ تین سال پاکی ہیں ان کے معاہدہ کے ختم ہونے کے وفاق سے ڈیمین کر رہے ہیں کہ وہ یہ بات اناؤنس کرے کہ پرنسپلی وہ کراچی کے اندر بجلی کے ڈسٹیبیوشن کے بزنس میں جو ایک کمپنیشن لائے گی اور یہ جتنے ایمین اے ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں جس سب امران خان کے شاگرد بھی ہیں امران خان کے ٹائگر بھی ہیں اور ہمیں سپاہی بھی ہیں اور ہمیں خان صاحب نے بتایا کہ حق بات کہنی ہو تو اس سے کبھی خبرانہ نہیں چاہے وہ اپتی حکومت میں بھی کسی کے اوپر اگر ہم تنقید کریں اور حق بات پہ کریں تو وہ ہمیں روکتے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہر جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو پاکستان کے ٹیکس میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے یہ شہر ہے جہاں اٹھاون فیصد ٹیکس جمع ہوتا ہے تیس فیصد ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس شہر میں بجلی کے نظام کا یہ حال ہو اکیسویں صدی کے اندر یہ نامنظور ہے اور ہم اس سلسے میں کیا کیا کریں گے وہ آپ صدی کی صاحب بتائیں گے آج ہمارا یہاں جمع ہو کے اس بات کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ کراچی میں ایک دوسری کمپتی لائی جائے مقابلے پہ کیا الیکٹرک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اس گرمی میں آپ تشریف لائے میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ آج کراچی کی آواز بن کے یہاں بیٹھے رہے ہیں میری اور میرے ایم این ایز کی عمر عیم صاحب کے ساتھ اور ایم ڈی کے الیکٹرک کے ساتھ چوبیس میں کو جون کو میٹنگ ہوئی تھی اسلامباد میں اور وہاں ایم ڈی کے الیکٹرک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اٹھائیس جون کو سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اٹھائیس جون کو جب میں نے انہیں اٹھول کی تو وہی آئیں بائیں شائیں جو پچھلے دس سال سے ہم ان سے سنتے چلے آ رہے ہیں تین جوڑائی کو گورنڈا راؤس میں میٹنگ ہوئی دھائیں گنڈے کی میٹنگ ہوئی جس میں شہزاد قاسم صاحب عمر عیوب صاحب کے الیکٹرک کا پورا عملہ ایم این اے ایم پی اے سب موجود تھے اور وہاں پہ بھی جو ریزل نکلا وہ زیرو تھا ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ آپ کی دیمان کیا ہے کراچی کی کبھی کہتے ہیں چانتیس سو کبھی کہتے ہیں ستیس سو جینریشن کتنی ہیں کبھی کہتے ہیں اٹھائیس سو کبھی کہتے ہیں بھتیس سو دو سو میگا وارٹ ٹپال اور گھل احمد این اچی دیتا ہے انہیں پہنچس سے ستر میگا وارٹ جو ہے کینپ دیتی ہے انہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ فرنس آئل کی شارٹیج ہے فرنس آئل کی شارٹیج بھی ختم کر دی گئی ان کی انہوں نے کہا گیس نہیں مل لائی میں نے گیس کا پورا ریکارڈ نکالا ایم ڈی کے سوئی سزن سے تو پتہ چلا ایک سو چھانوے ایم ایم سی ایف کا ان کا کانٹیک ہے اور ان کو ٹو ایٹی سکھ ایم ایم سی ایف دی جا رہی ہے ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ پچھلے دس سال سے جب سے دو آزار دس سے انہوں نے ٹیک آور کیا ہے ہر سال سمجھ میں یہی صورتحال ہوتی ہے کوئی صورتحال کتن بیتن نہیں ہوئی اور بلکے وقت ہوتی چلی جا رہی ہے اس دفعہ تو انہوں نے سونے پہ سوگا کر دیا جب لوگ کارنٹین ہوا ہوئے ہیں آئیسولیشن کا شکار ہیں میرے میڈیا کے بھائی بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے ہمارے ایم پی ایم میرے دیا کارنٹین ہوا ہوئے ہیں اور بجلی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ اوور بلنگ میں یہ کیا کرتے ہیں 35 دن کا ایوریش لیتے ہیں اور جب ایوریش کے اوپر جوال سے کمپلینٹ کی جاتی تو وہ یونٹ ایجسٹ ہوتا ہے تیریف ایجسٹ نہیں ہوتا یونٹ ایجسٹ ہوتا ہے تیریف ایجسٹ نہیں ہوتا بے انتہا میرے پاس سپروف موجود ہیں لوگوں نے بھیجے میں ہیں ہم یہاں بیٹھ کے سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ آپ اپنی لوڈ شیڈنگ بتائیے کب سے ختم ہوگی اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ انعوس لوڈ شیڈنگ ہوگی اور یہاں آکے بتائیں جی اور انہوں نے ابھی دو دن پہلے ایک لیٹر میجر گورنر صاحب کو کہ ہم آپ کو پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں جی گورنر صاحب پریزنٹیشن نہیں لیں گے کوئی ایم این اے نہیں لے گا کوئی ایم پی اے نہیں لے گا پریزنٹیشن ہوگی میڈیا کے سامنے ہوگی یا بیٹھ کے ہوگی ہمیں عوام کے سامنے آپ دیں دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کانٹریکٹ پبلک کیوں نہیں کرتے کیا ایسی اس میں چیزیں موجود ہیں کیا کانٹریکٹ کی شکت موجود ہیں جو آپ پبلک نہیں کر سکتے میں آج یہ آپ نے ایم اے ایم پی اے اور آپ سب کے بھی آپ پر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا کانٹریکٹ پبلک کیا جائے گورنر آس میں بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں ٹیکنکل دسکشن نہیں کر پائے صرف ڈسکشن کہتی بیلنشیٹ کی تھی ان کی بیلنشیٹ موٹی سے موٹی ہوتی چلی جا رہی ہے پچھلے دس سالوں میں سو ارب کا پروفٹ انہوں نے کیا ہے کتنا سو ارب کا پروفٹ کیا ہے اور ان کی کیپٹل انجیکشن جو تھی دوہزار دس میں دو سو چالیس ارب روپے کی اس کے بعد انہوں نے کوئی کیپٹل انجیکشن نہیں ہوئی اب یہ نو سو میگا وارٹ کا اتنایا پلان لگانے جا رہا ہے آر ایل انجیر کے اوپر جو اگلے سال سارے چار سو میگا وارٹ گریٹ میں آئے گا پچھلے دس سالوں میں انہوں نے جو جینیشن کیپسٹی میں اضافہ کیا وہ ایک ہزار ستاون میگا وارٹ کا ہے سولہ گریٹ اسٹیشن انہوں نے ایڈ کیے ہیں ٹانسپیشن میں دوہزار ایک سو تیتالیس میگا وارٹ ایڈ کیا ہے جو کراچی کی دیمان کے حساب سے کراچی کی ریکوارمنٹ کے حساب سے اور بڑتی بھی آبادی کے حساب سے کام ہے یہ سرہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اوور بلنگ کا سسٹم خاتم کیا جائے اس کے اوپر میں نیپرا سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں سب ہم نیپرا جائیں گے نیپرا کے چیئرمنٹ سے بات ہوئی ہے کہ ان کے خلاف آڈٹ کنٹرٹ کیا جائے اوور بلنگ کے اوپر اور ان کے میٹرز کے اوپر تھرڈ پارٹی کیلیبریشن ہونی چاہیے ان کے میٹرز کی اور اس کے ساتھ سا جو مزید ریگولیٹیز ان کی ہیں وہ ختم کی جائیں اور ہم سارے ایم ایس ایم پی ایس آج ہم موجود ہیں تنظیم کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا ہم نے اپنے وڈکرز کو انوائٹ نہیں کیا تھا کل سے ان کی متصفانہ روئیے کراچی کے ساتھ جاتی ہیں کراچی کو اندیرے میں ڈھکیلنے کے خلاف دو گھنٹے کی علامتی دھنہ کراچی کے ایم ایس ایم پی ایس کراچی پی ٹی آئی کی تنظیم اور وڈکرز تین بجے سے اوپر وزیر عمر ایوب سے پوچھا کہ کراچی کو بجلی کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ کئی الیکٹری کے پاس بجلی لینے کا سسٹم ہی نہیں ہے یہ کہنا ہے فردوس شمیم نکوی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے تو پی ٹی آئی رہنماوں کی پریس کانفرنس جاری ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرنس آئل گیس کی کمی ختم کر دی ہے ہر طرح کی سہولت دی گئی ہے یہ کہنا ہے آفتاب صدیقی کا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے سما کے ساتھ ویلکم بیک آپ کو اٹھائیں گے پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں سے اٹھالس ڈاکٹروں نے نوکریوں سے استفاہ دے دیا ہے کرونا وائرس کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ جانتے ہیں دانیال عمر سے دانیال ڈاکٹرز نے کتنے مہینوں کے دوران یہ استفاہ وزارت کو بھیجوائے اور کیا سامنے آئے ہے پنجاب میں کرونا وائرس کی موجودگی بھی ہے جس پر چند ڈاکٹرز نے نوکری سے استفاہ دے دیا ہے تقریباً ارتالیس ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے نوکری سے استفاہ دیا ہے کچھ ڈاکٹرز نے کرونا وائرس سے پہلے جبکہ کچھ نے کرونا وائرس کے دوران مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا اور جو میکمہ سپیشلائز ہیلس کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن ہیں انہوں نے ان ڈاکٹرز کے مصطافی ہونے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے میو اسپتال میں کام کرنے والے سب سے زیادہ داکٹرز ہیں یہ چودہ داکٹرز ہیں جنہوں نے استفاہ دیا ہے اسی طرح لائیڈ اسپتال فیصل آباد دی جی خان اسپتال سیویل اسپتال بھاولپور شیخ زید رحیم یار خان سے بھی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے استفاہ جمع کروایا ہے بہت شکریہ دانیال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب کے وسیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے امید ہے اب وہ نون لیگ کے ریموٹ کنٹرول قائد بننا چھوڑ کر کرونا کے خلاف فرنٹ فوٹ پر لڑیں گے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے گزرشتہ روز شہباز شریف کے کرونا ٹیسٹ کے سیمپل لیے تھے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کے مطابق شہباز شریف کی ریپورٹس منفی آئیں ہیں انہوں نے آپوزیشن لیڈر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اب وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے کرونا کے خلاف عملی میدان میں قدم رکھیں اور فرنٹ فوٹ پر لڑیں شہباز شریف کی کرونا ریپورٹ ساتھ جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی الین جی ریفرنس میں شاہد خاکان عباسی کے شریک ملزم سابق ایم ڈی پی ایس او شاہد الاسلام کو باقاعدہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے مزید جانیں گے اس حوالے سے سحیل رشید سے جی سحیل بتائی گا دیکھیں شاہد خاکان عباسی کے شریک ملزم نامزد تھے سابق ایم ڈی پی ایس او شاہد الاسلام جن کے اشتہار اتصاب دالت نے جاری کر رکھے تھے تیس دن کی محلت دی گئی تھی انہیں سرنڈر کرنے کے لیے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے جس کے بعد انہیں بازابتہ طور پر اب اشتہاری بازابتہ طور پر اب اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ان کے دائمی وارنڈ گرفتاری بھی جاری کر دیا گئے ہیں شاہد الاسلام سابق ایم ڈی پی ایس او تھے اور ان کا الزام یہ ہے کہ جو ایلن جی کے مبینہ طور پر غیر قانونی کونٹریکٹ دیا گئے تھے ان کی منظوری انہوں نے دی تھی تاہم جب سے ریفرنس دیر ہویا ہے وہ دیرون ملک موجود تھے اور کبھی بھی وہ پیش نہیں ہوئے تھے جس کے بعد ان کے پہلے وارنڈ جاری کیا گئے تھے اس کے بعد ان کے اشتہار بھی جاری کی گئے تھے اور اب ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور مہد کی جانبی سے اب ان کی جو جائداد ہیں پاکستان میں جتنی بھی اس کا جو ہے وہ تائین کیا جائے گا شاہد الاسلام تو باقاعدہ اشتہاری قرار دی دیا گیا ہے بہت شکریہ سوہیل شرید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں لیاری ایکسپریس وے دہشت گردوں کے لیے حدف تک پہنچنے کا آسان راستہ بن گیا نہ سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہی سٹریٹ لائٹس نیشنل ہائیوی آثورٹی ایک کروڑ سے زائی ٹیکس ماہانہ وصول کرتی ہے مگر لیاری ایکسپریس وے کی حالت کیا ہے جانتے ہیں شایان سلیم سے جی شایان بتائیے گا پاکستان اس شاک ایکسچینج پر حملے کے لیے دہشت گردوں نے لیاری ایکسپریس وے کا استعمال کیا ان کا حملہ تو خاک میں ملا دیا گیا مگر ایک سوال اب بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ لیاری ایکسپریس وے سے شہر کے مرکز میں پہنچنا اتنا آسان ہے کیا یہ جاننے کے لیے ہم لیاری ایکسپریس وے پر اپنی گاڑی کی دونوں نمبر پلیٹ اتار کر سفر کریں گے اور دیکھتے ہیں کوئی ہمیں روکتا ہے یا نہیں حسن اسکوائر سے لیاری ایکسپریس وے پر ہم سفر کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو لیاری ایکسپریس وے پر سیکیورٹی کیسی ہے اس کی صورتحال بتاتے ہیں موٹر وے پولیس ویسے تو مثالی ادارہ مانا جاتا ہے مگر لیاری ایکسپریس وے پر ان کی مثالی کار کردگی نظر نہیں آتی دورانے سفر موٹر وے پولیس کی موبائل کہیں بھی گشت کرتے وے نظر نہیں آتی حد رفتار 80 کلومیٹر ہے یہاں مگر لوگ 110-120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑاتے ہیں اور موٹر وے پولیس کا جب دل کرتا ہے تو اسی وقت وہ آور سپیڈنگ پر چالان کرتی ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی لیاری ایکسپریس وے سے ٹول ٹیکس کی مد میں بھاری رقم وصول کرتی ہے مگر حال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے اور سٹریٹ لائٹس تک نہیں اس کے علاوہ انٹرچینج پر گاڑیوں کا ڈیٹا بھی محفوظ نہیں کیا جاتا جس کا دہشت گڑ بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں راک کے وقت لیاری ایکسپریس وے پر سفر امتحان سے کم نہیں ہوتا ہاتھ سات رونما ہوتے ہیں قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے مگر اینے چے کو تو بس مطلب ہے ٹول ٹیکس آدھے سے زیادہ لیاری ایکسپریس وے پر بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کے سفر ہو چکا ہے پاکستان اس ٹاک ایکسچینج پر حملے کے لیے دہشت گڑدوں نے ماری پور انٹرچینج تک سولہ کلومیٹر کا سفر کیا تھا اس دوران انہوں نے یقیناً ٹول ٹیکس بھی دیا ہوگا مگر لمحہ فکریہ یہ ہے اس واقعے کے بعد بھی کراچی پولیس نہیں جاگی کہیں بھی لیاری ایکسپریس وے پر کراچی پولیس کی موبائل تائنات نظر نہیں آئی یا دہانی کے لیے بتا دیں ایس ایس پی چودری اسلم پر لیاری ایکسپریس وے پر ہی قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شہید ہو گئے تھے لیاری ایکسپریس وے سے ماری پور ماری پور سے ٹاور اور پھر وہاں سے ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج تک ہم نے جو سفر کیا بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کے کیا اس دوران ہمیں کسی نے نہیں روکا کسی نے نہیں پوچھا مارٹر وے پولیس بھی کہیں نظر نہیں آئی کراچی پولیس کا ایک اہل کار بھی ہمیں کہیں نہیں دکھا جب بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کو لیاری ایکسپریس وے پر نہیں روکا گیا تو پھر چیکنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھ لیا ایکسپریس وے سے شہر کے مرکز میں پہنچنا کتنا آسان کام ہے اور کراچی پولیس کے سیکیورٹی کے دعوے کتنے سچے ہیں یہ بھی آپ نے جان لیا کمیرمن سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی تو لیاری ایکسپریس کی سیکیورٹی کی صورتحال شایان سلیم نے ہمیں بتائی یہاں وقت ہوا ہے بریک کاب رہیے ساما کے ساتھ ویلکم بیک آپ کو تائیں گے زلہ خبر میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جو دانتوں کے ایسے مرز میں مبتلا ہے شایدی امراض کے باعث مشہور ہے اس قبیلے کے تمام افراد کے دانت تھیڑے اور رنگت کالی ہے جس کے باعث انہیں عموماً شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اسی قبیلے کے ایک طالب علم ساہر کے مطابق اسے دانتوں کے امراض سے چھٹکارے کے لیے سخت جتن کرنا پڑتے ہیں علاقہ مکین کے مطابق شیخان قبیلے کے افراد کے منفرد دانت ان کے کسے بزرگ کی خواہش کی کرامت ہے علاقہ مکین وں جس میں ٹیت ڈس کلرڈ ہو جاتے ہیں جس میں ٹیت ٹوٹ جاتے ہیں پلورائیڈ زدہ پانی پینے سے ماں کے پیر سے بیماری بچوں میں منتقل ہوتی ہے حکومت صاف پانی مہیا کرے تو شیخان قلی ملہ گوری کے آئندہ نسلوں کو دانتوں کی بیماریوں سے بچائے جا سکتا ہے کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما ملہ گوری زلی خیبر اور شرلنکن کرکٹر کوشل مینڈس کو گرفتار کر لیا گیا اور 64 سالہ سائیکل سوائی کی ہلاکت ان کے ہاتھوں سے ہوئی اور پولیس نے شرلنکن کرکٹر کو گرفتار کیا شرلنکن پولیس یونٹ کے مطابق حادثہ کولمبو کے جنوب میں پیش آیا متاثرہ شخص مقام رہائش تھا جس کو شدید چوٹیں آئیں اور اسپتال میں موت ہو گئی اور تالیس گھنٹوں میں مینڈس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کراچی میں مویشی منڈی سرچ گئی لیکن فلحال سوادھے انتہائی کمہ اور تفریز زیادہ ہو رہی ہے ویکنڈ پر شہری پکنک منانے منڈی پہنچے جہاں ایسو پیس پر عمل ہوتا دکھائی نہیں دیا کراچی کی مویشی منڈی اب نہیں تھنڈی ہفتہ اور اتوار کی درمیان شب سپر ہائی وی ونڈو شاپنگ کرنے والوں کا میلہ لگا رہا شہری خواتین اور بچوں کے ساتھ منڈی پہنچے جنہیں پاوندی کے باوجود کوئی روپ میں والا نہیں تھا جنہیں منڈی مانڈی مانڈی سماجی فاصلہ نہ ہی سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال منڈی میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پہ عمل ہوتا دکھائی نہیں دیا کراچی سپر ہائیوے کی مویشی منڈی میں ابھی تک زیادہ جنور نہیں آئے چند ہی اسٹرولز بس جنور موجود ہیں جن کی قیمتیں ایک لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہیں کیمری مین فرحان یوسف کے ساتھ یاسر حسین سما کراچی اس بلٹن سے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے ویسٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈوٹ ٹی وی اس کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما